دل تیری مدھا کو تیار نظر آتا ہے دل تیری مدھا کو تیار نظر آتا ہے یہ مقدر میرا بیدار نظر آتا ہے دل تیری مدھا کو تیار نظر آتا ہے یہ مقدر میرا بیدار نظر آتا ہے بزم میں تیری سجے ہیں جو عقیدت کے گلاب کوئی بوزر کوئی امار نظر آتا ہے بزم میں تیری سجے ہیں جو عقیدت کے گلاب کوئی بوزر کوئی امار نظر آتا ہے اور چاہنے والے سر بزم نظر آتے ہیں چاہنے والے سر بزم نظر آتے ہیں اور دشمن پسے دیوار نظر آتا ہے اور دشمن پسے دیوار نظر آتا ہے آئیے حضرات انہی شروع قصائے میں میں دعوت سخندے رہا ہوں جناب حسن فراز لکھنوی صاحب سے کہ وہاں آئے اور بارگاہ مولا میں منظور نظران حقیقت پیش کریں استقبال نارے گرور سے کریں اللہ حمد صلی اللہ چار مصر ملادہ فرمائیں شوہرہ کی قدمت میں ارز کرو ملادہ فرمائیں ارز کرو کہ منفرد تیرا یا ردبہ سید سجاد ہے خاص طور سے بھائی کہ منفرد تیرا یا ردبہ سید سجاد ہے ساجدوں میں تُو اکیلا سید سجاد منفرد تیرا یا ردبہ سید سجاد ہے ساجدوں میں تُو اکیلا سید سجاد ہے دو نظریں پیش کر رہوں حضور ملادہ فرمائیں کہ ساجدوں میں تُو اکیلا سید سجاد ہے دھانا پائی جس کو شامی اب رہا کی فوج بھی مقصد شہ کا وہ کعبہ سید سجاد ہے دھانا پائی جس کو شامی اب رہا کی فوج بھی مقصد شہ کا وہ کعبہ سید سجاد ہے حضرات آپ یقیناً بہت تھک گئے ہیں ظاہر ہے کہ دس وجہ سے محفل ہو رہی ہے اور آپ سبھی شہرہ کی حوصلہ آپ زائی فرما رہے ہیں بچندی شہرہ آپ رہے ہیں بہت تغیر فیرس نہیں ہے ذرا ایک بابا سے بلند نہ رہے سلوات بھیجے محمد وآلہ مقصد شہ کا وہ کعبہ سید سجاد ہے چار مصرے بھی ملحدہ فرمائے کہ مدھے عابد کی صدائے ہیں تو دل ہے مطمئن مدھے عابد کی صدائے ہیں تو دل ہے مطمئن ورنہ زہریلی زمانے کی فضا ہو جائے گی مدھے عابد کی صدائے ہیں تو دل ہے مطمئن ورنہ زہریلی زمانے کی فضا ہو جائے گی وقت کی پابند کب ہے مدھے عابد کی نماز وقت کی پابند کب ہے مدھے عابد کی نماز یہ نماز ایسی نہیں ہے جو قضا ہو جائے گی وقت کی پابند کب ہے مدھے عابد کی نماز یہ نماز ایسی نہیں ہے جو قضا ہو جائے گی حضرت یہاں سے ایک مطلع و دو تی شیر باب الحوائج کی بارگاہ میں کیونکہ سارے اماموں نے باب الحوائج کے لیے خاص طور سے حکم دیا ہے کہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس قدر جناب بیتاب حلوری صاحب کی خدمت ملاحظہ فرمائیں عزتر رہا ہوں حضور عزتر رہا ملاحظہ فرمائیں علماء تشریف فرمائیں کہ اس قدر دشمن کے دل پر تھا سر عباس کا فخری بھائی کہ اس قدر دشمن کے دل پر تھا اثر عباس کا چین سے سونے نہیں دیتا تھا دھر عباس کا اس قدر دشمن کے دل پر تھا اثر عباس کا چین سے سونے نہیں دیتا تھا دھر عباس کا شیر پش کر رہوں ملاحظہ فرمائیں کہ چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستِ ظلم سے چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستِ ظلم سے ارے چھوٹ کر تلوار گر جاتی تھی دستِ ظلم سے نام آ جاتا تھا ہوتوں پر اگر عباس کا ارے حکم ہو تو ملاحظہ فرمائیں کہ حکم ہو تو نوکے نیزہ پر اٹھا لاؤں فرار حکم ہو تو نوکے نیزہ پر اٹھا لاؤں فرار حوصلہ کہتا تھا شہ سے نام ور عباس کا حوصلہ کہتا تھا شہ سے نام ور عباس کا فقری بھائیے سنسلے کا آخری شہر خاص طور سے عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں حضور کہ حوصلہ کہتا تھا شہ سے نام ور عباس کا پھر تو آتی عرش سے اس کے لئے بھی ذلوست طور ملاحظہ فرمائیں حضور کہ پھر تو آتی عرش سے اس کے لئے بھی ذلوست قار اور اب پھر تو آتی عرش سے اس کے لئے بھی ذلوست قار ٹوٹ جاتا نہر پر نیزہ عباس کا کہ پھر تو آتی عرش سے اس کے لئے بھی ذلوست قار ٹوٹ جاتا نہر پر نیزہ اگر ابباس کا توڑ جاتا نہر پر نیزہ اگر ابباس کا یہاں سے ایک مطلع اوچنشیر بہتی افسار کے ساتھ بہرحال عرض کرو ملاحظہ فرمائیں کہ مدھا کی جب جستجو کرنے لگا میرا قلم کہ مدھا کی جب جستجو کرنے لگا میرا قلم شاعری کو سرخرو کرنے لگا میرا قلم شاعری کو سرخرو کرنے لگا میرا قلم ریشمی الفاظ کے دھاگوں سے کہنا فکر پر ملاحظہ فرمائیں کہ ریشمی الفاظ کے دھاگوں سے کہنا فکر پر کس طلیقے سے رفوع کرنے لگا میرا قلم کس طلیقے سے رفوع کرنے لگا میرا قلم مولانا یعصور با صاحب شعر فیش کرو ملاحظہ فرمائیں کہ کس طلیقے سے رفوع کرنے لگا میرا قلم وقت جب آیا نمازِ مد حیدر کا قریب وقت جب آیا نمازِ مد حیدر کا قریب روشنائی سے وضو کرنے لگا میرا قلم وقت جب آیا نمازِ مد حیدر کا قریب روشنائی سے وضو کرنے لگا میرا قلم کہے کے بسم اللہ کیا جب باب حیدر کا فواف کہے کے بسم اللہ کیا جب باب حیدر کا فواف منقبت کی آرزو کرنے لگا میرا قلم منقبت کی آرزو کرنے لگا میرا قلم مسلحہ سے کام جو لیتے ہیں تیرے ذکر میں تلخون سے گفتگو کرنے لگا میرا قلم مسلحہ سے کام جو لیتے ہیں تیرے ذکر میں تلخون سے گفتگو کرنے لگا میرا قلم لکھے تھے کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ ان کی شان میں آ گیا فتوہ غلو کرنے لگا میرا قلم آ گیا فتوہ غلو کرنے لگا میرا قلم مدہ کی جب جستجو کرنے لگا میرا قلم شاعری کو سرخ رو کرنے لگا میرا قلم